نماز پڑھنے کے بعد پھر میں زنگر بنانے کی تیاری کروں گی چکن میں نے میرینیٹ کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اور نماز پڑھ کے پھر میں آپ کو دکھاتیوں میں آگے کیا کرتیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی اللہ پاک کی رحمت سے ہم لوگ یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ جی میں نے چکن کو پتلہ پتلہ سا کٹ کر لیا تھا زنگر بنانے کے لئے اور اس کو میرینیٹ کر دیا تھا میں نے ایک گھنٹے کے لئے اور میں نے نماز پڑھ لی تھی میرینیٹ میں نے اس طرح سے کیا تھا ایک کپ میں نے سرکا لیا تھا اس میں چلی ساوس اور سویا ساوس ڈال کے نمک مرچ ڈال کے میں نے ان کو بھی مطلب ہے ڈپ کر کے رکھ دیا تھا میرینیٹ کیا تھا ایک گھنٹے کے لئے اور اس کے بعد جہاں پہ میں چیک کر رہی ہوں کہ میرا چکن جو نہ وہ میرینیٹ ہو چکا ہے یا نہیں کیونکہ یہ ان کی شکل ہی بتا دیتی ہے کہ چکن کی شکل چینج کر دیتا ہے جب یہ میرینیٹ ہو چکا ہوتا ہے اور اب ہم لوگ چلتے ہیں بنانے کے لئے یہاں پہ جی میں میدے کی کوٹنگ کرنے لگی ہوں ہم نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ میدے کو اوپر اس کے پر ڈالنا ہے اور میدے کے اندر اس کو پریس کرنا ہے تاکہ ہمارے کرمز بنیں اور یہ زنگر جو نہ کرپسی بنیں اس کے بعد تھنڈے باول کا ایک پانی بھر کے رکھنا ہے اس کے اندر ڈپ کرنا ہے اور پھر سے ہم نے ایک بار پھر سے میدے کی کوٹنگ کرنے ہوگی تو آپ لوگ دیکھتے جائیں یہ کس طریقے سے میں کرتی ہوں ایکسٹرا میدہ پھر ہم لوگ ہٹا دیں گے دیکھ لیں میں کس طریقے سے میدے کو جھاڑی ہوں ایکسٹرا کو آپ لوگ بھی اس طریقے سے کیجئے گا اور آئل میں نے گرم کر لیا تھا آئل گرم میں نے وان سکسٹی ڈگری پہ کیا تھا پہلے ہائی فلیم پہ رکھا تھا پھر میڈیم پہ کر دیا تھا اور سلو سلو ہم فرائی کریں گے پہلے ایک ہی کریں گے کیونکہ ہم نے نمک میرچوڑا گیرہ چیک کرنی ہے اور اگر کم لگے تو کوٹنگ کے دوران آپ لوگ ڈال سکتے ہیں اور میڈیم پہ ہی اسے پکائے گا کیونکہ میڈیم پہ یہ جلے گا نہیں ٹیسٹ اچھا ہے گا دیکھیں اس نے بزاری زنگر کو بھی مات دے دیا باقی بنا کے رکھ دی ہیں اور یہ سپیشل میں اپنی بھان جی کی فرمائش پہ بنا رہی تھی وہ ہمارے پاس ہی ہوتی ہیں میری ماما کے گھر ہوتی ہیں تو اس کے لئے یہ میں بنا رہی تھی اور باقی بھی میں یہاں پہ فرائی کر لوں گی اور اس کے بعد جیسے میں زنگر بناوں گی وہ میں آپ کو دکھاؤں گی ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہاں پہ فرائی کر رہی ہوں فرائی ہو رہے ہیں میں میادے کو صاف کر لوں گی تو میادے کو میں نے چھنی میں صاف کی ہے پہلے تو میادہ بچتا نہیں اگر بچ جائے تو آپ دیکھ لیں کہ اس طرح کے ساتھ آپ نے اسے صاف کرنا ہے اور جو ایکسٹر اسکرم دیکھیں یہ گند نکلے ہیں وہ پھینک دیں گے میادہ صاف کرنے کے بعد ہم لوگ زنگر کی پیٹیز کو گرم کر لیں گے یہاں پہ جی یہ گرم ہو چکے ہیں میں ان کو سائٹ پہ رکھتوں گی اور وہاں سے میرا چکن بھی بن چکا ہے اس کو مائنیز لگاتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں میں زنگر کی پیٹیزن کرنے لگی ہوں یہاں پہ میں نے گرین چھلی ساس لگایا ہے کیونکہ یہ اس کا ٹیسٹ میرام کا ہے یہ بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آکا ہے یہاں پہ پھر میں نے مائنیز لے آئی ہے میں مائنیز یہی یوز کرتی ہوں جو بھی یوز کرنے سیم ہوتی ہیں یہاں پہ میری سسٹر جائنا وہ زنگر کو اسمبل کر رہی ہے اور میں ساتھ ساتھ یہاں پہ سرائی کر رہی ہوں یہاں پہ انہوں نے پہلے گرین چھلی ساس لگایا ہے اور اس کے بعد مائنیز لگائیں گی اور پھر یہی کچھپ لگائیں گی ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں ہاں پہلے سب پہ گرین چھلی ساس لگایا ہے کہ ہم لوگ تھوڑا کتیرہ لگا دیں گے بند کو بھی میں لے نہیں پای یہ گول دائیتی یہاں پہ گی ہم اس کو چھک کر لیں گے لوگ یہ بچوں کے لانچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں ایک دن پہلے کوٹنگ کر لیں اور صبح اٹھ کے فرائی کر کے بچوں کے لانچ باکس میں دے دیں سمپل سی ریسپی ہے اور واقعی تھوڑے سے ریک ہیں وہ میں فرائی کر لوں گی اس کے بعد ہم لوگ کھانے کے لئے جائیں گے میری بھانجی جوانا وہ کاریا سے پہلی ہے اس کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے میرے چینل کو سبسکرائب کریں پلیز یہاں پہ جی میرا زنگر برگر جوانا بند کے تیار ہو چکے ہیں تو اب ہم اسے کھانے لگے ہیں گھر میں ہم تین بندے ہیں اور ایک جو میں نے زنگر برگر بنایا ہے وہ اپنی نند کو بھیجا ہے چھوٹی نند کو یہ باقی کہ زنگر برگر ہم لوگ کھائیں گے اور انجوائے کریں گے آپ لوگوں میں سے کسی نے کھانا ہے تو آج انجوائے کریں میرے ساتھ میں کھا رہی ہوں انجوائے کریں مزدار زنگر برگر بہت ہی ٹیسٹی ہے بہت مزدار بنا گیا اور میں نے فرس ٹرم ٹرائی کیا بہت اچھا لگ رہا ہے جو چلی ساس ہے اس کا ٹیسٹ تو بہت ہی سوپر ڈوپر آ رہا ہے آپ لوگ بھی چلی ساس ڈال کے ہی بنائے گا بہت ٹیسٹی آتے ہیں چلیں گے یہیں تک میرا بلاؤگ تھا میں یہیں پہ انڈ کر رہی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ